موسیقی 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 ہمیں پتہ ہے کہاں بڑھ گئے ہیں کیسے کم کرنا وہ بھی ہمیں پتہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میاں صاحب نے جب عمران خان صاحب دھرنا لے کر آ رہے تھے چودہ اگست کو قوم سے خطاب کیا تھا اس میں میاں صاحب نے کیا کہا تھا ذرا یہ بھی سو مجھ سنبھالنے کے بعد معاملات کو قریب سے دیکھنے کا مواقع ملا تو معلوم ہوا کہ حالات میرے اندازوں سے کہیں زیادہ خراب ہیں معافی چاہتا ہوں یہ انیس اگست دوزار تیرہ ہے الیکشن عمران خان صاحب دوزار چودہ میں آئے تھے اس کے بعد کے بعد کا بھی ایک کلپ ہے جس میں نے کہا کہ پانچ سال گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں تضبضب میں رہتے ہیں کہ کرنا کیا یہ بھی سنو فالسیوں کے نتیجے میں جو پاکستان کا حال ہو چکا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک وقت درکار تھا ساڑھے تین سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں آج تک ہم ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی بڑے تضبضب کا شکار تھے کہ ہم اب کیا کریں کیسے کریں زبیر صاحب ان کی خواہشتیں چلا دیں وہ چلا دیا اب آپ بتائیں ہمیں کچھ خود نہیں سمجھا میں جواب دے دوں تاشیب اب میں جواب دے دوں یا آپ نے فیصل سے پوچھنا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں زبیر صاحب آپ کا نام ہے مجھے ٹائم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے پلان آپ وزیر آزم کچھ اور بات کر رہے تھے وزیر آزم یہ کہہ رہے تھے ہماری تیاری ہی نہیں تھی ڈھائی سال کے بعد عمران کانسا نواز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں there is a basic difference between the two اور وہ difference بالکل نمبرز میں ہے پی ایم ایل این کی حکومت پہلے سال سے لے کے ٹرینڈز جو ہوتے ہیں ٹرینڈز وہ سارے positive تھے growth اوپر جا رہی تھی مہنگائی نیچے آ رہی تھی unemployment کم ہو رہی تھی بے روزگاری کم ہو رہی تھی poverty کم ہو رہی تھی سارے اداف آپ دیکھ لیں پہلے 3-4 سال-5 سال ٹھیک ہے ان کا جو وزیر آزم نے بات کیا وہ اداف الٹی طرف جا رہے ہیں مہنگائی اوپر گئی ہے growth نیچے گئی ہے fiscal deficit بڑھ گیا ہے تو جب آپ کے negative trends ہوں گے اس کو reflect کر رہے تھے عمران خان صاحب کہنے کے لیے کہ ہمیں ہماری تیاری مکمل نہیں تھی اور انہوں نے یہ advice کیا future governments کے لیے future political parties کے لیے پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ایک اتنا بڑا انہوں نے انکشاف کیا کہ political parties حکومت میں آنے سے پہلے تیاری کریں لیکن this is completely contradictory to what he said repeatedly in the past he said کہ میرے پاس دو سو بندے ہیں اور یہ ایک اور سے وہ اجازت ہے وہ بھی چلا دیتا ہوں وہ بھی چلا دیتا ہوں last sentence آپ ختم کرنے تو last sentence یہ ہے کہ جی عمران خان نے اسد عمر کو nominate کیا تھا نیا پاکستان کا تصور reality میں بنانے کے لیے ہم نے نہیں کیا تھا ان کو 8 مہینے کے بعد عمران خان نے نکالا تھا ہم نے نہیں نکالا تھا ان کی جگہ حفیظ شیخ کو لے کے آئے تھے ہم نے نہیں کہا تھا حفیظ شیخ اور اسد عمر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یہ فیصلے آپ کی ہیں ہمارے فیصلے نہیں ہیں مشکہ جواب دینے سے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے خان صاحب کیا کہتے تھے پہلے یہ بس ہمارے پاس ایک پروونس کو گون کرنے کا پانچ سال کا تجربہ ہے اور یہ بڑا ویلیوبل ایکسپرینس ہوا ہے شاید ہمیں اگر یہ حکومت فیڈرل گورننٹ مل جاتی دوزار تیرہ میں تو ہماری ایسی پریپریشن نہ ہوتی جو کہ پانچ سال میں ہم نے سیکھا ہے پختون فا کے اندر آپ کو ایک چیز گارنٹی کرتا ہوں کہ میں ٹیم پاکستان کی بیسٹ لے کے آؤں گا ٹیم سیلیکشن میں میں ماہر ہوں جو ٹیم میں سیلیک کروں گا وہ ایک تو ایک میں آپ پاکستان بنائے گی اور دوسرا وہ میچ وننگ ٹیم ہوگی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ ایسی ٹیم نہیں دیکھیں گے جو میں لے کے آؤں گا دو سا لوگ ہمیں چاہیے آپ یقین کریں دو سا لوگ آپ کے اہم اوتوں پہ بیٹھ گئے آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ ملک چینج ہوتا ہے آجی پیسن جاویس سب یہ بران خان صاحب خان صاحب کھا کر دیتے ایک سیکنڈ کاشتان جس طرح ان کو بقادہ ٹائم ملا میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی ٹائم دی جگا ایکانومی سبجیکٹ میرا نہیں ہے لیکن سیدھی سیدھی یہ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے رکھنی ضروری ہیں انہوں نے ایکانومی کی بات چھیڑی ہے اس لیے آرابس دیکھیں جدر پاکستان ملا عمران خان صاحب کو پہلے یہ دیکھنے کدھر ملا تھا زبیل صاحب پرائیوٹائزیشن کے کیا تھے انہوں نے کیا کیسٹین بند کر دی کیا کیا کونس طریقہ انہوں نے پرائیوٹائزیشن کی ہے پہلے تو دوسری چیز اوورال انڈیگیٹرز اگر آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے تھے ڈالرز کے اندر تو پاکستان کو عامدنی و خرچوں میں نقصان تھا بیس ارب ڈالر تھا اب پچھلے پانچ مہینے سے وہ نقصان نفع میں چلا گیا سرپلس میں ہم چلے گی آج سارے ہم میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا دنیا کے تمام مالیاتی ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی میں بھوم آیا پاکستان کی ایکانومی ریکوور کے دیسپائیٹ دی فیکٹ کرونا پوری دنیا کو کرونا نے ہٹ کیا ایکانومی کو ہندوستان تیس پرسنٹرٹ کے ایکانومی شرنگ کر گئی ہے پاکستان پہ اللہ کا خاص قرم ہے اور پاکستان پہ عمران خان صاحب کی گوڈ گورننس اور لیڈرشپ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی تیزی سے اوپر جا رہی ہے سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے کرٹیسی ان کا لاہور کا جلسہ بھی تھا فلوپ شو جس کے بعد اور زیادہ تیزی سے ایکانومی جو ہماری اوپر گئی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں جلسے کریں آپ اپنے جو بھی یہ جلسیاں کر رہے ہیں ایکانومی ہماری تیزی سے اوپر جا رہی ہے کرونا کی اوپر جائے عمران خان صاحب نے کرونا کو اچھا ہنڈل کیا جو بل گیٹس کہتا ہے وحو کہتا ہے کرونا تو جو انڈسٹری چل پڑی ہے جو آج لارڈ سکیل منفیکشنگ میں ہم اوپر جا رہے ہیں جو فیصلہ باد اور سیال کورٹ میں لیبر ہی نہیں مل رہی پل ہوگی ہے لیبر پچاس ہزار لومز پرانی باہل کی ہیں ان کے دور میں کاروبار بند تھا ٹھپ تھا تیس ہزار لومز نہیں لگائی ہیں اور وہاں آپ کے انڈسٹری چل پڑی ہے آج ہماری سیمٹ کی سیل دیکھیں آج ہمارے آپ اوورال تمام کے تمام انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھیں تو کمال ہے لیکن انہوں نے کہاں پیسہ اڑایا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے زبیر صاحب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان کی کوئی بائی پروپٹی نہیں ہے آپ قسم کھا کے کہیں کہ کیا آپ کے لیڈر نواز شریف کی پیرون ملک جدادیں ہیں کے نہیں ہیں کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بین الاقوامی دوروں پہ اس قوم کا ٹیکسٹ پیئر کا اتنے ڈالرز آپ کے لوگوں نے خرچ کیے اور عمران خان نے کتنے خرچ کیے اور وہ جو ٹویلتھ مین بنتے چھے جا کے دوروں میں کار کرتے کی زیرو اور ڈالرز جتنے اڑائیاں مجھے بولنے دی جائے گا سر اگر بہت اس کا کسی بھی ایک چیز سے تعلق نہیں ہے یہ بات آتو امران خان نے نہ اپنی ملے لگانی ہے نہ اپنی کمپنیاں بنانی ہے نہ انہوں نے بیرونے ملک اساسے بنانے انہوں نے جو کرنا ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے انہوں نے کیا کیا عام آدمی کو غریب کیا خود یہ بہت زیادہ امیر ہوئے ان کی اومنیاں اوپر گئیں ان کی ٹیٹیوں اوپر گئیں بیرونے ملک اساسے اوپر گئیں اب اجازہ بریک لے لوں